موسیقی ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں جب بھی کوئی اپنے کیریئر کے عروج پہ ہوتا ہے بندے کے پرسنل زندگی کو لے کے اس پر کردار کوشی شروع کر دیتے ہیں اور جو دوسرا سب سے اہم پہلی ہو وہ ہے میاں اور بی بی کے تعلق جو اس کے موت کی وجہ بنی یہ دو چیزیں ہیں جنہوں نے مل کر ایک رول ادا کیا ڈکٹر آمیر لیاتف کے قتل میں اب سب سے آتے ہیں پہلے پہلے اوپار جنہوں نے انڈیا میں ایک چیز بہت کامل ہے جب کوئی بندہ فیم حاصل کر لیتا ہے جب ایک بندہ کمیاب ہو جاتا ہے اپنی زندگی میں تو یہ جو خطہ ہے اس خطے کے لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا وہ کیا کرتے ہیں اس کی کردار کوشی شروع کر دیتے ہیں اس کے ایبوں کو نمائع کرنا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ نہیں ہونا چاہیے جینا ہر کسی کا حق ہے اچھائی اور برائی ہر انسان میں ہوتا ہے اگر وہ اپنے کیریئر کے عروج پہ ہے تو اس میں ذہر سی بات ہے انسان ہے وہ فریشتہ تو نہیں ہے انسان میں برائیاں ہوتی ہیں ہر انسان میں ہیں تو اللہ تعالی نے بنیادی طور پر ہمارے ایبوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے اگر اللہ تعالی ہمارے ایبوں سے پردہ اٹھا لے تو شاید دنیا میں کوئی کسی کو موہ دکھانے کے قابل ہی نہیں رہے تو شاید سارے عامل لیاقت بن جائے معاشرے کو چھوڑ دیں معاشرے پہ کٹ آف ہو کر سارے خود کو شکر لیں مگر اللہ تعالی نے ہمارے ایبوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے ہر انسان کے ایبوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے جب اللہ تعالی نے انسان کے ایبوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے تو ہم کیوں کسی کے ایبوں پہ پردہ نہیں ڈالتے ہیں ضعیف لمحوں کے لگزشوں کو حرام ناتے کے قربتوں کو ہماری ساری ہماقتوں کو ہماری ساری رفلتوں کو وہ جانتا ہے وہ دیکھتا ہے مگر وہ چپ ہے اگر وہ چپ ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ تم بھی چپ ہی رہنا اگر اللہ تعالی ہماری اتنے سارے عیب جاننے کے باویود چپ ہے تو بنیادی طور پر وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ جب تمہارے انسانوں کے پاس بھی کسی کے عیب آ جائے تو انہیں چپ رہنا چاہیے انہیں ان کی تشہیر نہیں کرنا چاہیے مگر پاکستانہ اور انڈیا میں یہ کامن ہے کیونکہ ہم سے کسی کا عروج دیکھا نہیں جاتا جب ہم کسی کے عروج کو برداش نہیں کر پاتے تو ہم اس کے عیبوں کی تشہیر شروع کر دیتے ہیں ازادی اظہار رائے کی ایک لیمٹ ہے آپ ایک لیمٹ تک تنقید بھی کر سکتے ہیں اس کے جو کیریر ہے اس کے جو تخیلات ہیں اس کے جو خیالات ہیں اس پہ آپ تنقید کریں یہ ازادی اظہار رائے ہیں پس پہ تنقید کریں تو یہ ازادی اظہار رائے نہیں ہے یہ اس کی کردار کشی ہے وہ میڈیا سے لنک ہے اس کو میڈیا سے لنک نہ اس کی چیزوں پہ تنقید کریں اس کے کمپیرنگ پہ کریں اس کے ہوسٹنگ پہ تنقید کریں مگر اس کی ذات پہ تنقید نہ کریں اس کا حق کسی کو نہیں پہنچتا بہت ساری چیزیں پوٹریٹ کی جاتی ہیں بہت ساری چیزیں ایک جہل کو نہیں پتا کہ یہ آڈیو ایڈیٹیڈ ہے یا نارمل ہے اس کے پاس اگر چیز آگئی وہ تو اس کی تشہیر شروع کر دے یہ نہیں پتا ہوتا کہ آج کل ہم ایڈیٹنگ میں گزر رہے ہیں کسی کا سر کسی کو لگا تو موسٹ کمن ہے مگر جس نے یہ کیا بنیادی طور پر اس نے دوسرے بندے سے جینے کا حق چھین لیا دوسرا ہوتا ہے جس طرح سیدھو موسیٰ والے کے ساتھ کیا گیا ایک تو کردار کشی کرو دوسرا یہ ہے کہ آپ پھر بھی اس کو ڈی فیم نہیں کر رہے پھر بھی آپ اس کی شہرت میں کمی نہیں کر رہے کر پا رہے تو پھر اسے مار دو سیدھو موسیٰ والے کے ساتھ جس طرح کیا گیا لوگ اس کے روج سے جب تنگ آگئے لوگ اس کے روج کا جب مقابلہ نہیں کر پائے جب لوگ اس کی کمپیٹنسی کا مقابلہ نہیں کر پائے تو اسے قدر کر دیا سیدھا سیدھا گولی مار دیا چھیننے کا حق کم کم کسی سے چھیننے کا حق نہیں منتا جس طرح ڈاکٹر آمی لیاقت کے ساتھ کیا گیا اسے یہ جو ہوتے ہیں میاں اور بی بی کا جو رشتہ ہوتے ہیں قرآن شریف میں اسے لباس سے تشبیح دیا گیا ہے لباس کا کام کیا ہے جو ہم نے لباس پہنا ہوا ہوتا ہے لباس ہمارے اندر کو چھپاتا ہے ہمارے عیبوں کو چھپاتا ہے ہمارے جسم کو چھپاتا ہے ہمارے آرگنز کو چھپاتا ہے جب یہ لباس ہی ہماری پردہ داری نہیں رکھے گا تو پھر دنیا سے کیا تبقہ کی جا سکتی ہے جس طرح عامل لیاقت کی تیسری بی بی نے اس کی تضحیق کی بیڈ روم کے ویڈیو سامنے آئے یار بیڈ روم کے ویڈیو سامنے آنا تو یہ ایک معشرتی قدل ہے ہاں کسی وہ اگر تنسیق لینا چاہتی تھی وہ طلاق لینا چاہتی تھی تو اس کے پاس کوئی ایسا ٹھوس جواز ہے جس کی بنیاد پر وہ طلاق لینا چاہتی تھی تو وہ انہیں عدالت میں پیش کرے سوشل میڈیا کے طلاق تو نہیں لے سکتی کوئی بھی کسی سے سوشل میڈیا سے ایک پریشر بیلڈ کیا جا سکتا ہے سوشل میڈیا ایک عدالتی فورم نہیں ہے بارہا میں یہ چیخ چیخ کے کہتا ہوں سوشل میڈیا کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے کہ وہ کسی کو سزا یا جزا دے سکے سوشل میڈیا پر صرف جب کسی کے پاس کوئی ثبوت نہ ہوا آپ کے پاس عدالت میں جانے کے لیے تو اسے سوشل میڈیا پر ڈال دیتے ہیں تاکہ اس کی تضحیق ہو سکے تاکہ معاشرہ اس کو خراب کر سکے وہ صحیح یا غلط کا فیصلہ تو عدالت نے کرنا ہے صحیح یا غلط سزا یا جزا تو عدالت نے دینا ہے اگر کسی کے پاس کسی کے خلاف کوئی ثبوت ہے تو وہ اسے عدالت میں لے کی جائے جس طرح ہم یہ نون لیگ پر کریٹیسائز کرتے رہے ہیں جس طرح ہم رہام خان پر تنقید کرتے رہے اگر اس کے پاس کوئی ثبوت تھا عمران خان کے پاس تو وہ ثبوت لے کر عدالت کے پاس چلی جاتے اسے وہاں سے سزا کراتی یہ کیا کسی کی کردار کشی پر کتابیں لکھ ڈالو یہ کسی سے معاشراتی طور پر جینے کا حق کو ختم کرنے کی والی بات ہو دے اسی طرح ڈکراملیاتت سے اس کی تیسری بیوی نے جس طرح اس کی تضحیق کی معاشرے میں اسے جینے کا حق چھین لیا اگر اس کے پاس کوئی ثبوت تھی تو وہ صرف عدالت میں پیش کرتی وہ اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی تو وہ آپشان تطلاق لے کی چلی جاتے اور معاشرے کو حق نہیں بنتا اگر ان کے پاس کسی اس قسم کی چیز آ جائے تو وہ اسے ہائلائٹ کرے وہ یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے عیبوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے تو مجھے بھی اس کے عیبوں پر پردہ ڈالنا چاہیے کیا پتہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے یا تو پاکستان کی عدالتیں کریں گی جب ان کے پاس ثبوت جائیں گے یا پھر اس کے بعد پھر روزِ محشر اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے کہ کیا صحیح تھا کیا غلطہ ہم اپنی ججمنٹ اس پر قائم نہ کریں یہ عامل یقت ایک ہستا بستا انسان تھا اس کی فین فالن تھے جب دیکھو مسکراتا رہتا تھا رمضان شو کرنا یہ جب اس کے خلاف اس قسم کی چیزیں میڈیا پر آ گئیں کو اچھالنا شروع کر دیا تو وہ معاشرے سے کٹ آف ہو گیا اگر کوئی بھی نارمل انسان ہوتا وہ یہی ہی کرتا جو اس نے کیا ہے جب پھر انسان دوسرے آپشن کی طرف جاتا ہے وہ نشے میں بھی لگ جاتا ہے وہ پھر خود کو اسولیٹ کر دیتا ہے اسولیشن میں پھر کمپلیکشن وہ شدید کمپلیکشن میں چلا جاتا ہے وہاں پھر تو موت آلٹی میٹلی ہوتی ہے تو وہ مشرطی قتل ہوتا ہے معاشرہ جس سے جینے کا حق چھین لیتا ہے یہ نہیں ہے کہ اس نے کوئی قدرتی موت ہوئی وہ قدرتی موت نہیں مرے اللہ تعالیٰ ان کو جنت اللہ سے دوسرے میں مقامتہ فرمائے مگر یہ موت قدرتی نہیں ہے یہ معاشرے نے مل کر اسے جینے کا حق چھین آئے اور اس طرح کے اقدامات روز ہو رہے ہیں کسی نہ کسی کی تشیر ہو رہے ہیں یا خدارہ ایسی چیزوں سے باہر نکلے کسی کے پاس کسی قسم کی کسی کے خلاف ثبوت ہے تو وہ عدالت میں جائے اس کو سزا دلوائے سوشل میڈیا کوئی فرم نہیں ہے جہاں پہ کسی کو سزا یا جزا دیا جا سکے سوشل میڈیا کبھی بھی کسی کو اس قسم کی تو سزا آیا کہ وہ جھوٹا پرپاگنڈا اگر کوئی اپنے بیڈ روم میں اس حالت میں ہے تو اس نے کون سا گناہ کر دیا یہ بارہ پھر ہوئی ہے کہ جینے کا حق ہر کسی کو ملنا چاہیے اگر کوئی کسی کے ساتھ خوش نہیں ہے تو رست علاہدہ کرنے کے بہت سارے اپشن ہیں نہ کہ سوشل میڈیا اس کا اپشن ہیں اس وقت مجھے اجازہ دیجئے گا تھائیں کہ اللہ حافظ